اور آج جو پردار منتری نے چکرواتی دوفان امفان کو لے کر اچسطریہ بیٹھا کی انڈی ایم اے اور گری منترالے کے ساتھ چکروات سے نپٹنی کی تیاریوں کا جائزہ لیتے ہوئے پردار منتری نے ہر سنبھب مدد کا بھروسہ دیا بنگال کی کھاڑی میں اتپنڈ ہو رہے چکروات امفان کو دیکھتے ہوئے پردار منتری نرینڈر موڈی نے دلی آواز پر اچسطریہ بیٹھا کی اتھیکشتہ کی اس توفان کو دیکھتے ہوئے تیاریوں کا جائزہ لیا بیٹھک میں راشتر آبدہ پروندھن اتھیکاریوں کے علاوہ گری منتری امیش شاہ بھی شامل رہے بیٹھک میں پردار منتری موڈی نے چکروات سے پیدا حالات کی سمکشہ کی اور راشتر آبدہ پردھکریہ بلدوارہ اٹھائے گئے قدموں اور لوگوں کو سرکشہ ستھانوں تک پہنچانے کے بارے میں جانکاری دی سمکشہ بیٹھک کے بعد رہے منتری موڈی نے ٹویٹ کر کہا کہ چکروات امفان سے سنبندہ ستی کے بارے میں تیاریوں کی سمکشہ کی گئی ہے پردھکریہ اوپائیوں کے ساتھ ساتھ نکاسی یوجناوں پر چرچہ ہوئی میں سبھی کی سرکشہ کے لیے پراثنہ کرتا ہوں اور کینج سرکار سے ہر سمبھف سہائیتہ کا آشفہ سن دیتا ہوں بیٹھک میں انڈی ایمی کی اور سے بجاو پردھکریہ یوجنا پر پرزنٹیشن دی گئی اس دوران انڈی آریف کے مہاندرشک نے بتایا کہ انڈی آریف کے پچیس ٹیموں کو تیناس کیا گیا ہے جبکہ بارہ انہے کو تیار کر رکھا گیا ہے بیانے بتایا گیا ہے کہ بلکہ پرمکنی بیٹھک میں جانکاری دی کہ دیش کے انہے حصوں میں انڈی آریف کی چوبیس انہے ٹیموں کو تیار رکھا گیا ہے درسل آئی ایمڈی نے بتایا کہ چکرواد امفان نے مہا چکرواد کا روپ دھارن کر لیا ہے اور یہ اتر پوری بنگال کے کھاڑی کی طرف رکھ کر سکتا ہے اور 20 مائی کو پشچب منگال اور بانگلدیش میں دیگھا اور ہٹیاد ویپ کے بیش تٹوں سے گزر سکتا ہے اسی کے مدینظر پردھان ممتری موڈی نے پورے حالات کے سمکشہ کی ہے ٹوٹل نیوز کے لیے پردیب کمار کی ریپورٹ